بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 ستمبر بروز جمعیرات ہم بات کریں گے دو ایمیشوز کے حوالے سے سپریم کورا پاکستان نے تین دن کے بعد فل کورٹ بینچ کا پہلا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ججز کے بغیر دست خطوں کے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک ججز سب اویلیبل نہیں ہیں وہ کہاں تشریف لے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا کوئی اختلاف تھا ججز میں جس کی وجہ سے دست خط نہیں کروایا گیا چونکہ پہلے تو ایک وقت تھا کہ عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں تو اگر کسی ایک ججز کا دست خط نہیں ہوتے تھے تو اس پر بھی کوراں مچایا جاتا تھا اور ہم خیال صافیوں کی جانب سے گفتگو کی جاتی تھی لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ کسی ایک ججز کے بھی بھلے چیف جسٹرس کے بھی دست خط نہیں ہیں وہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ آرمی عدالتوں سے متعلق کے کیس کو واپس کر دیا ہے ریجسٹار آفس نے اور یہ پہلا کیس ہے جس کو ریجسٹار آفس نے جو نئے ریجسٹار صحبہ تشریف لائی ہیں انہوں نے واپس کیا ہے ناقابل سماعت قرار دے کر اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورا پاکستان کے اور وہ جو آزم نظیر تارر صاحب گروپ ہے اس کی جانب سے جو پاکستان بار کانسل کے ممبر بھی ہیں عابد ساکھی صاحب اور یہ بیسیکلی احسن بھون صاحب اور آزم نظیر تارر صاحب کے قریب بھی ساتھ ہیں لیکن جب پیڈیم کی حکومت آئی تو انہوں نے نا صرف پاکستان تحریکن صاحب کے کیسز میں بطور وکیل خواتین کے جو کیسز ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عابد ساکھی صاحب تھے جنہوں نے ہاتھ باندھ لیے تھے علیہ نیلم صاحبہ کے پاس جسٹس علیہ نیلم صاحبہ کے پاس بچیوں کو زمانت دے دیں تو وہ اور ان کی آئے روز انقلابی آپ سنتے ہیں جو ان کے خطابات بھی ان کی جانب سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے نئے چیف جسٹس سے قاضی فیضی صاحب سے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان بار کانسل کے ممبر عابد ساکھی نے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب سے فیضاباد دھرنا کیس پر عمل درامت جو فیصلہ تھا فیضاباد دھرنا کیس فیصلہ پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فیضاباد دھرنا عمل درامت کیس پہلے سے پینڈنگ ہے سپریم کورڈہ پاکستان میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اس کے اوپر عمل درامت کروائی جائے فیضاباد پہلے ایک فیصلہ آتا ہے اور یہ وہ متنازہ فیصلہ تھا جس کے بارے میں قاضی فیضی صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی ہیں اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف ریفنس دائر کروایا گیا تھا اس میں فیضاباد دھرنا ججمنٹ کا بڑا ہاتھ تھا بہرحال اس پر ایک کیس ہیرو کیا گیا تھا ایک درخواست دی گئی تھی کہ فیضاباد جو دھرنا ہے اس کیس پر اور اس فیصلے پر عمل درامت کروائی جائے وہ کیس پینڈنگ پڑا ہے عمرتہ مندیال صاحب کے دور میں وہ پینڈنگ رہا سپریم کورڈہ پاکستان میں اب عابد ساکی صاحب کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کریں اور اس پر آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھیں اور اس پر عمل درامت کروائیں یہ ایک بڑا مطالبہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فیضی صاحب ایسے معاملات پر بھی کچھ کرتے ہیں یا صرف وہ جو عام آدمی کے جو مسائل ہیں فیملی مسائل ہو گئے فوجداری مسائل ہو گئے دیوانی مسائل ہو گئے صرف سپریم کورا پاکستان کی توجہ اسی پہ رہے گی دوسری جانب جو اہم ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے وہ شیخ رشید کی لال حویلی ہے شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے شیخ رشید چونکہ چار دن سے ان کو غائب کیا ہوا ہے اور ان کو اغواہ کیا گیا چونکہ اگر گرفتار کیا گیا ہوتا تو چوبیس گھنٹوں میں کسی عدالت میں پیش کرنا تھا قانونی گرفتاری وہ ہوتی ہے جس میں آئین پاکستان کہتا ہے اور ہمارا ذابطہ فوجداری کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ مطلقہ عدالت میں پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہر گرفتاری غیر قانونی ہے شیخ رشید کا نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں اور تین دن کا ٹائم دیا تھا اور آج میرے خیال میں سپریم لہور ہائی کورٹ کے جو رابر پنڈی بینچ ہے وہاں پہ سماعت ہونے جا رہی ہے دوسری جانب مطروقہ وقف املاک نے جن کو لہور ہائی کورٹ نے روکا تھا کہ آپ نے شیخ رشید کی لال حویلی کے خلاف کاروائی نہیں کرنی لیکن جب سے پی ڈیم کی حکومت آئی تھی تو لال حویلی کے خلاف یہ انہی کاروائیوں میں سے کاروائی تھی وہ پریس کانفرنس والی کاروائیوں میں سے تو اب چونکہ وہ موجود نہیں تھے پہلے وہ موجود ہوتے تھے مختلف عدالتوں سے وہ رجوع کر لیتے تھے سٹے ہو جاتا تھا اب چونکہ وہ اور ان کی فیملی موجود نہیں ہے تو مطروقہ وقف املاک نے راولپنڈی میں لال حویلی خاری کرانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے آج صبح صویرے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے شیخ رشید کی رہائش کا لال حویلی کو خالی کرا کر سیل کیا جائے گا اور فائیے سیل کر دیا گیا ہے اور فائیے اور پالیس کی بھاری نفری موقع پر موجود رہی پندرہ تھانوں کی موبیل گاڑیاں اور نفری ہائی الیٹ تھی ڈیپٹی ایڈمنیسٹریٹف کا کہنا ہے کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی مطروقہ وقف املاک کی پروپرٹی پر غیر قانونی طور پر قابل تھے وہ لال حویلی سے متعلق کوئی مستند دستاویزات پیش نہیں کر سکے دوسری جانب شیخ رشید کے بطیجے شیخ راشد نے لاہور آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ان کا کہنا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے عدالت میں کیس چاہ رہا ہے کر لیتے ہیں اور پھر جب ایسے کو معاملات ہوں جب انہوں نے نہ کرنی ہو تو پھر عدالتوں کے حکمات کو یہ دیکھتے ہیں چونکہ پہلے کہنے والے کہتے تھے کہ قاضی فعزیسہ صاحب کا جب وقت آئے گا تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی لیکن ایک ہفتہ ہو گیا ہے قاضی صاحب کو آئے اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ ہے انعام الرحمان ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی انعام الرحمان ایڈوکیٹ نے اور یہ ایک ریٹ پیڈیشن تھی اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں عمران خان کے دور میں آرمی عدالتوں میں جن ملزمان کو سزائے دی گئی تھی وہ بھی کل ادم قرار دی جائیں یہ ان کا بیسی کری کیس تھا ایک تو اعتزاز حیثن صاحب کی اور عمران خان کے اور یہ درخواستیں جس میں آرمی عدالتوں میں جو موجودہ سیویلین کا ٹرائل ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے لیکن یہ درخواست اپنی نویت کی الگ درخواست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو انتیس سیویلینز ہیں یہ میں آپ کو ان کی جو پریئر ہے وہ پڑھ کے دے دیتا ہوں کہ ترائل آف سیویلینز انڈر دی آرمی ایکٹ انیس سو باون وائلیٹیو آف کانسٹیوشن فین گاتون اوری ١ٸ ایر سیویی logger colonel کہ چیلن جوز ایر۔ اسلامی عرافتезде فرائل آف کانسٹیوشن آف کانسٹیوشن پاکسانا مانہ چلن پاکسانا جنگ väldigt دیویسی عشان آفقا تگیری آفقا یہ ، section 2 1 deal 2 and section 59 subsection 4 paksan army act 1952 read with section 3 3a 7 and 9 official secret act and consequently all such investigations and trials of civilians accused persons under the paksan army act read with the official secret act and all actions taken subsequently in person to it and are void ab initio and of no legal effect کہ جی یہ جو 29 civilians کا trial کیا گیا ہے یہ اس کو قرار دیا جائے کہ یہ اپنے پہلے دن سے ہی غیر قانونی تھا وائی ڈیمینیشیو شروع سے ہی وہ غیر قانونی تھا اور اس کو قلعہ دم قرار دیا جائے یہ درخواست دار کی کہ جس کے اوپر ریجسٹار آفس نے اعتراضات لگایا انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیریکشن دی گئی آئی ایم ڈیریکٹر بائی ریجسٹار to return this constitution petition original along with paper book being not entertainable on the following ground that the petitioner has not pointed out as to what questions of public importance اس میں یہ بتایا جا کہ عوام کے جو مفاد عامہ کے کون سے سوالات ہیں جو اس درخواست میں اٹھائے گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ in the ingredients for invoking extra ordinary jurisdiction of this code under article 184 3 of the constitution have not been satisfied کہ یہ extra ordinary jurisdiction ہے سپریم کورٹ کی 184 3 کے تحت اس کو حاصل کرنے کے لیے کون سی ایسی ان کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات ہی اور ساتھ یہ ہے کہ جی notice responders کو صحیح طریقے سے نہیں دیا گیا اور وہی چیزیں تو ultimately اب اس کے خلاف چیمبر اپیل ہوگی اور پھر جس جج کے پاس جائے گی وہ decide کرے گا کہ آیا اس معاملے کے اوپر عدالتوں کو کچھ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ آباکستان میں فل کورٹ بنچ کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آئی تھی اور عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا پہلی یہ سمات تھی اور practice and procedure act کے حوالے سے اور یہ وہ قانون ہے جس میں نواز شریف وغیرہ کو اپیل کا حق دیا گیا تھا سوال بڑا کلیر تھا اور یہی بار بار سوال کیا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے ماضی سے اطلاق کرنا ہے اور اپیل کا حق دینا ہے آئین میں جب اپیل اگر ضروری ہوتا تو آئین اپیل کا حق خود دے دیتا چونکہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن آئین نے واضح کی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے اوریجنل جورسڈکشن آئین نے کہا سپریم کورٹ پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے اپیلٹ جورسڈکشن ہے اڈوائزری جورسڈکشن ہے اور ریویو جورسڈکشن ہے جب یہ ساری چیزیں آئین نے تیع کر دی ہیں تو اب جو آہ 1843 کے تیعت آپ آہ اپیل کا حق دے رہے ہیں وہ آئین میں تو نہیں لکھا ہوا آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ریویو ہو سکتی ہے تو آپ بغیر آئین میں ترمیم کیے کیسے ایک عام قانون کے ذریعے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا question of law تھا کہ جس کے بارے میں بہت مشکل تھا عدالت کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور عدالت کو تین دن لگے ابوری حکم نامہ سات گھنٹوں کی ایک سات گھنٹوں کی آئی ہے اپنا سماعت تھی اور سات گھنٹوں کی سماعت کے بعد جو فیصلہ جاری ہوا ہے تین صفات پر مشتمل فیصلہ ہے پہلے پیج پہ تو ججز کے نام ہیں اور جو پارٹیز کے نام ہیں اس کے علاوہ دوسرا پیج کا بھی ٹو تھرڈ وہ پارٹیز کا نام ہے اور نیچے دو چھوٹے پیرہ گراف ہے اور ایک چھوٹا پیرہ گراف تیسرے ہے تین چھوٹے چھوٹے پیرہ گراف پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اٹونی جنرل صاحب نے اپنے دلائل دی ہیں اور خواجہ تاریخ رحیم صاحب نے اپنے دلائل دی ہیں اٹونی جنرل آف پاکستان نے باہر جانا تھا اس وجہ سے بہت سارے سوالات تھے جو اٹونی جنرل صاحب سے پوچھنے تھے ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو کیس کی سبات اس کو تین اکتوبر کے لیے ملتوی کیا ہے اور اس دوران عدالت میں ہی میں نے اپنے دو سینئر ججز سے پوچھ لیا کہ جی آپ کی مشاورت سے میں بینچ بنا سکتا ہوں اب وہ کہیں سٹے کا ذکر نہیں ہے کہیں سپریم کڑا پاکستان کے پہلے فیصلے کا ذکر نہیں ہے پریکٹس اور پروسیجر قانون پر عمل درامت کا ذکر نہیں ہے ہر حوالے سے خاموش ہے اور سمپل اتنا لکھا گیا ہے کہ اٹونی جنرل لے باہر جانا تھا کچھ سوالات تھے جو ان کا جواب دینا اٹونی جنرل کے لیے ضروری تھا اور ذمہ داری تھی اس وجہ سے ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے وہ باہر بیرون ملک جا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں تین اکتوبر تک اور ساتھ تب تک جو میں اپنے دو سینئر ججز کے ساتھ مشاورت کر کے بینچ بناوں گا اتنا سمپل سا فیصلہ ہے اور نیچے مزے کی بات یہ ہے کہ آخر پر اسلام آباد اور 18 ستمبر 2023 لکھا ہوا ہے اور یہ فیصلہ کل جاری کیا گیا ہے اور اس پر جو تاریخ ہے وہ 18 ستمبر کے لکھی ہوئی ہے اور نیچے جو ججز کا نام ہوتا ہے کہ کس کس جج نے سائن کی ہیں تو وہ چیف جسٹس اور نیچے ججز ججز کا نام بھی نہیں ہے سکنیچرز بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں یہ نیچے نظر آرہا کہ یہ چیف جسٹس نے فیصلہ لکھا ہے یا تمام ججز کی مشاورت تمام ججز اس بات پر متفق تھے اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف تھا اختلاف رہے تھا فل بیچ پر اختلاف تھا جسٹس عیشہ ملک صاحبہ نے بھی سوالات اٹھائے اور دوسرا جب ایک سٹے آرڈر ہے اور وہ سٹے آرڈر برقرار ہے تو قاضی فعظی صاحب کس طریقے سے دو ججز کی مشاورت سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں بہت سارے سوالات تھے اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ منصور علی شاہ صاحب نے امریکہ جانا تھا ان کی کوئی کانفرینسز تھی بین الاقوامی اس میں شرکت کے لیے انہوں نے یکم اکتوبر کو واپس آنا ہے تو ایک ان کی بھی نون ایویلیبلیٹی کی وجہ سے کیس کی سماعت بھی نہیں ہو پانی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ججز کے نام نہیں لکھے گئے کہ چونکہ منصور علی شاہ صاحب کا نام لکھا جاتا پھر سائن نہ ہوتے تو پھر کسی کا بھی نام نہیں لکھا گیا اور بغیر سائن ہو کے یہ پہلا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا اور آپ اندازہ لگیں یہ عمر اضا بندیال کے دور میں فیصلہ آیا ہوتا تو انہم خیال صافیوں نے کحرام بچا دیا ہوتا اللہ پاک پاکستان کا عامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات